یہ ایک ویگانک کتھن ہے کہ ہر قریہ کے خلاف پر تکریہ ہوتی ہے سچین پائلٹ کے معاملے میں بھی یہاں لاغو ہوتا ہے آج صبح سے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے آ رہا ہے پائلٹ پائلٹ کو جتنی تیجی کے ساتھ ہاشیے پر دھکیلا جاتا ہے اس کی دگنی تیجی کے ساتھ واپس آتے ہیں آپ کو جان کر یہاں شیل ہوگا کہ سچین پائلٹ کا کوئی آئی ٹی سیل نہیں ہے یا تو دیوانوں کی ٹولی ہے جو اپنے محبوب نیتا کو ٹوٹ کر چاہتی ہے اس بیچ راجستان کانگریس کے راجتیک رن میں کئی بدلہ ہوئے ہیں ڈونیٹ کارٹ اور وائس آف سلم جڑ کر دلی اور نویڈا کے سلمس میں گریبوں کو فری آکسیجن سپلائز پروائیٹ کرنے کا پریاست کر رہے ہیں ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے لنک پر جا کر ڈونیٹ کارٹ پر ابھی ڈونیٹ کریں ان گریب پریواروں کا سہارا بنی جی نائنٹین ٹوٹ گیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں پھوٹ پڑ گئی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کانگریس آلہ کمان سے جھڑکی ملی ہے جس طرح سے یوجنا بنائی گئی جیپور کے اشوکہ ہوتل میں تیرہ نردلیہ ویدھائک اور چھے بہوجن سماز پارٹی سے کانگریس میں آئے ویدھائک بیٹھ کر رنیتی بنائیں گے رنیتی کیا تھی اجاگر ہو گئی ہر جگہ کہ پریشر پولٹکس تھا دباؤ کی راجنیت تھی اس کے بعد دوسرے گھٹ نے رنیتی بدلی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بہوجن سماز پارٹی کے ویدھائک اب وہاں نہیں جائیں گے کیا واقعی میں پھوٹ پڑی ہے یا پھر بہوجن سماز پارٹی سے کانگریس میں آئے ویدھائکوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ بیکار کا بلی کا بکرا بول کر بن گئے کچھ مل تو رہا نہیں ہے ملنا تو سچین پائلٹ کے پیر پٹکنے سے ہی ہے ادھر نردلیے ویدھائک سارے کے سارے مکہ منتری اشوک گلوت کے خاصے نزدیکی مانے جاتے ہیں ایسے میں وہ میٹنگ تو نہیں کر رہے ہیں میٹنگ کا پروگرام تو کینسل ہو گیا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ ڈینر پر ملیں گے اس میں بھی جو مکھر ویدھائک رہے ہیں سریم لڑھا وہ اس پورے راجنیتک گھٹنا کرم کے بیچ خاموشی اڑھے ہوئے ہیں ایسے ویدھائکوں کا ماننا ہے کہ بول کر بھی کیا مل گیا ہے اب تو ڈھائی سال سے بھی کم کا وقت بچا ہے مل جائے تو ٹھیک ہے نہ ملے تو اپنی راجنیت کریں دوسری طرف بی جے پی میں جس طرح سے گھماسان مچا ہوا ہے راجستان کے پرباری ارون سنگھ جائپور آئے انہوں نے کہا کہ مکہ منتری کون تیہ کرے گا یہ ہمارا سنسدیر بورٹ تیہ کرتا ہے ادھر بی جے پی کے گھر میں مچے گھماسان کے بعد راجستان کے پرباری ارون سنگھ جائپور آئے ہیں جس طرح سے وصندرہ آئے گی وصندرہ نہیں آئے گی وصندرہ کا کھیل ختم ہو گیا وصندرہ ہی سی ایم بنے گی جیسے بیان بیروں کے بیان چل رہے تھے اسے دیکھتے ہوئے کور کمیٹی کے بیٹھک بلائی گئی ہے بی جے پی کائر سمیتی کی بیٹھک ہو رہی ہے حالانکہ وصندرہ راجے سویم نہیں آئی ہیں لیکن ویڈیو کانفرینسنگ سے جوڑی ہیں ایسا کہا گیا کہ بیٹھک کا ایجنڈا ہے کہ پردھان منطری نریندر موڈی نے کورونا میں کتنا بہتر کام کیا ہے وہ جنتہ تک پہنچانا ہے مگر سب جانتے ہیں کہ ایجنڈا کیا ہے ایجنڈا صاف کرنا ہے جیسا کہ پرباری ارون سنگھ نے کہا کہ مکہ منطری کون ہوگا یا بی جے پی کا سنسدیہ دل تائے کرے گا جس طرح کے بیان دیے جا رہے ہیں اسے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے پارٹی سے بڑا کوئی نیتہ نہیں ہے بیٹھک سے پہلے ہی ساری باتیں ارون سنگھ بول کر صاف کر چکے ہیں کہ بسندرہ راجے سب مانیت نیتہ ہیں دو بار کی مکہ منطری رہی ہیں مگر فیلحال ان کی حیثیت ابھی پارٹی کی ایک صدھان کارکرطہ کی ایک ویدھائی کی ہے اسے لے کر ہی تو گھماسان مچا ہوا ہے پہلے بھی ارون سنگھ آئے تھے پہلے بھی بسندرہ گھٹ کے کئی پورو ویدھائکوں پورو منطریوں اور موجودہ ویدھائکوں سے مل کر گئے تھے مگر کچھ ہوا نہیں وہی دھاک کے تین پات اس بار بھی آئے ہیں کیا جگڑا ختم ہوگا یا جگڑا بڑھے گا یا آج کی میٹنگ میں نتائے ہونا ہے نتائے ہوگا جاہر سی بات ہے کہ بسندرہ گھٹ کے لوگ جہاں ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ بسندھا راجے بی جے پی کی راجنیت میں حاصلہ پر رہیں اس لئے لگتار مانگ کر رہے ہیں کہ وقت ہے کہ میڈم راجنیت میں اترے ادھر کہا جا رہا ہے کہ کندریہ نتتو نے صاف ہی سارا کر دیا ہے ستیش پونیا جو کی پردیشتا دیکش ہے انہیں کہ آپ لوگوں کو یہاں سے بی جے پی کو آگے لے کر جانا ہے اس میں باقی بڑے نتاؤں کی کوئی موجودگی نہیں ہے آجستان تکلیجیا پوچھے شارت کمات